اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب گائید آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے ٹوپ ٹین ایسے ٹوکن شیئر کروں گا جو ہمیشہ ٹوپ ہنڈرڈ کی لیسٹ میں رہتے ہیں ان کے رینک بھی مارکٹ میں بہت سٹرونگ ہیں لیکن ان میں کی ہوئی آپ کی کوئی بھی ٹریڈ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ ان کے پروجیکٹ آنے والے دنوں میں آدھے سے زیادہ یعنی دس ٹوکن میں آپ سے شیئر کروں گا تین سے چار ٹوکن کی پرائز زیرو تک جا سکتی ہے یعنی کہ اگر یہ اس وقت چالیس یا پچاس سینٹ پہ کھڑے ہیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں پچیس سینٹ پہ دیکھنے کو ملیں گے اگر یہ پچیس سینٹ میں ہیں تو ان کی پرائز تقریباً آپ کو ٹین سینٹ پہ دیکھنے کو ملے گی اور جو ٹین سینٹ پہ آپ سے میں ڈسکس کروں گا ان کے پرائز آپ کو زیرو ون میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے سے کوئی پرفارمس نہیں دے رہے ان کے رینک کو دیکھ کر دنیا اس میں موسٹلی ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید یہ کم پرائز والے ٹوکن ہے کیونکہ ظاہری بات ہے سب سے زیادہ دنیا تلاشی وہی ٹوکن کرتی ہے جن کی پرائز کم ہے اور پرائز کم ہونے کی وجہ سے انہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹوکن ہمیں ایک اچھا پروفٹ دے سکتے ہیں لیکن پچھلے اگر دو سال سے دیکھیں ان کی پرفارمس تو ان کے پرائز مسلسل یہاں پہ کتنے چلے جا رہے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان میں سے پانچ ٹوکن تو بہت زیادہ مارکٹ میں ڈاؤن کر جائیں گے اور پانچ کے اندر پھر بھی ٹھہراؤ رہ جائے گا سو اس پہ میں ڈیٹیل آپ سے بات کرنے والا ہوں گائز یہ ویڈیو اپنے تک مخدود مت رکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر لی جائے گا کیونکہ یہ ٹیکنیکل اعتبار سے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کے لیے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے کیجئے گا لائک چینل کو کر لی جائے گا سبسکرائب اگر چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن وزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے لوکا ٹوکن سے ٹھیک ہے اس کو بائناس نے بہت ہی زیادہ پرموٹ کیا ایک ٹائم پر ٹھیک ہے اور جو دوسرا ٹوکن بھی میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں یعنی کہ لوکا کے ساتھ سپیل ٹوکن ان دونوں ٹوکن کی بائناس کے اوپر بہت ہی زیادہ پرموشن چلتی رہی اور اس وقت ان دونوں ٹوکن کی جو حالت ہے وہ مارکٹ کے بدترین ٹوکن جیسی ہو چکی ہے میں آپ کو یہاں پر بقاعدہ خالی گفت کو نہیں کروں گا اس کا پروف بھی یہاں پر پروائیڈ کرنے والا ہوں تو گائز پڑھتے ہیں اس کے چارڈ کی طرف اور اس کی ہسٹری کی طرف جو آپ دوستوں کے لئے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اس سے ٹریڈ کرنے میں پریز کر سکیں سو گائز لوکا ٹوکن کے ہسٹری میں نے آپ کے سامنے اوپن کی ہے ٹو پوائنٹ یا ٹو ڈالر سے مارکٹ میں لسٹ ہونے کے بعد ونس انہ بلو مون پانچ ڈالر کا ہائی لگا کر یہ ٹوکن آج بدترین حالات کا شکار ہو چکا ہے اور اس میں ابھی جب تک کوئی پروڈیکٹ آن نہیں ہوتے یہ سبھی ٹوکن کے لئے میں بات آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ان دس کے دس پروڈیکٹ میں جب تک مارکٹ کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی خاص کر کے ایون کے بی ٹی سی ابھی ویڈیو کے درمیان بھی اتفاق یعنی اگزیمپل دے رہا ہوں پچاس ہزار ڈالر پہ بھی چلا جاتا ہے تو یہ لوکا ٹوکن واہ مشکل ایک ڈالر تک پہنچنے والا ہے کیوں اس کی ریزن یہی ہے دوستو کہ ان کا کسی قسم کا کوئی پروڈیکٹ مارکٹ میں نہیں آرہا ان دس کے دس ٹوکن کا سو پہلے دو ٹوکن میں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک لوکا ہے اور دوسرا سپیل ابھی اس کے دوستو پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں مجھ سلسل ڈانفال کا شکار ہے جو بھی دوست اس کو جس بھی ریڈ پہ بائے کرتا ہے یہ مزید اس سے گرتا چلا جاتا ہے سو لہٰذا ٹوپ ہنڈرڈ کی لسٹ میں اس ٹوکن کی موجود کی یعنی کہ سپیل کی جو آگے آگے ٹوکن میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی نہیں یہ تو ہے فور فورٹی کی لسٹ کا ٹوکن ہے ان کی موجود کی جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ٹوکن مارکٹ میں اتنی ویلیو کیوں رکھتے ہیں جو اس میں سے میں ابھی آٹھ ٹوکن آپ سے جو شیئر کروں گا مزید ان کی رینکنگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لہٰذا ان دنوں آپ یہاں پر لوکا ٹوکن سے پریس کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے سرمایے کے لیے اور زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اچھا ایک اور بات کہ اگر یہ دس کے دس ٹوکن آپ میں سے کسی دوست کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں تو آپ کو یہاں پر سیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب یہ جو بائنگ تھی وہ ہو چکی ہے damage has done جو بھی تھا وہ damage ہو چکا ہے آپ کا تو آپ کو ابھی کیا کرنا ہے آپ ابھی wait کریں گے market میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی آپ کے سرمایے کو یہاں پر دھگنا کر سکتی ہے لیکن آپ کو اس میں سے exit کرنے کی ضرورت نہیں ہے so guys آپ کے سامنے اس ٹوکن کی history ہے اب اس کا چام اتنا زیادہ ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ اس میں انہوں نے کی بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو spell کی طرف so guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں spell token 03 سے اس کی market میں آمد ہوتی ہے اس وقت یہ 30 میں convert ہو چکا ہے اور اس کا بھی promotion کے لحاظ سے market میں بہت work ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان token کا market میں کوئی جواز نہیں رہ جاتا اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو تو اب میں screen پر آپ دوستوں کے لیے یہاں پر نام چلاتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے ورنہ کیا ہوگا ویڈیو اور زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی طرح یہ سارے token جو step by step آئیں گے ان کا نام آپ کو screen پر دیکھنے کو مل جائے گا اس میں دوستو جو superb project ہے جو ابھی فیلال down کرتا جا رہا ہے اور مزید down کرے گا وہ ہے one one token آپ کو یہاں پر آنے والے دیروں میں اور مزید down ہوتا دکھائی دے گا اس کے بعد GRT یہ one GRT top 100 کے token ہیں دوستو اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں مینہ token یہ بھی top 100 کا token ہے اس وقت اس کے price تقریبا 40 سے 45 cent پر موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کا ایک live منظر دکھا دوں so guys آپ دیکھ سکتے ہیں مینہ token میں نے open کیا ہے آپی کے لیے یہ 40 سے 45 cent کی میں نے بات کی تھی 46 cent کا یہ token ہے ٹھیک ہے اس وقت اور 6 ڈالر پر مزلسل 6 سے 4 کے درمیان trade کرنے والا مزلسل اس کی ہم یہاں پر اگر پچھلے ایک مہینے کی بھی performance دیکھیں تو یہ down fall کا شکار ہے چلیں یہاں پر آپ کے لیے 3 منت کی بھی performance اس کی دیکھتا ہوں تو یہاں پر آپ کو آخری ایرہ مزلسل یہ دیکھیں down fall کا شکار دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر مینہ کا ایک بہت نام ہے مارکٹ میں لیکن اس project کا فیلحال مارکٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے باہر کو بھی نہیں rank آپ دیکھ سکتے ہیں guys یہ 77th rank کا token ہے so جو یہاں پر zeros میں convert ہو سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے ایک loka ہے spell پہلے سے ہی zero میں ہے one بھی اور جی آر ٹی کے بھی بہت زیادہ chances ہوں گے اب دوستو six میں جو میں آپ سے token share کروں گا وہ ہے XLM ٹھیک ہے اس کے بعد H B A R H bar بھی اسے بولتے ہیں اور ایٹھ پہ ہے دوستو یہاں پر X E M زیم جسے ہم کہتے ہیں اور نائٹھ میں ہے X C N اور ٹینتھ میں ہے دوستو وی چین اب وی چین کی میں آپ سے یہاں پر history share کروں گا تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو کہ یہ کس طرح even کے پہلے تو میں یہ clear کر دوں کہ جو مینہ token اس وقت چل رہا ہے اس کے پرائز آپ کو آنے والے دنوں میں مزید پچیس سینٹ تک بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں گائز آپ کے سامنے میں نے وی چین کی history open کی ہے پہلے میں آپ کو اس کا performance level اور rank دکھا دوں گائز 34 level کا یہ token ہے 34 وے rank کا token ہے اور performance اس کی یہ ہے کہ یہ 0.58 0.158 0.165 کے درمیان trade ہو رہا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اب rank wise اکثر اس token کو دنیا جو ہے آپس میں discuss کرتی ہے کہ یہ token بڑا سٹرونگ ہے اور جتنے بھی beginners ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ token ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی potential فیلحال موجود نہیں ہے سو یہاں پر گائز یہ 29 سینٹ تک کا ایک ٹائم پہ ہائی لگا چکا تھا 29 سینٹ اور ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 0.1 میں آ چکا ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید 2.0 میں اور دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی کہ 0.1 کی بجائے یہ 0.01 میں دیکھنے کو ملے گا ایک 0 اور بھڑ جائے گا تو جس طرح میں نے یہ آپ کو educational دوستو یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے آپ نے آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کے فائدے کے ساتھ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے سو گائز یہاں پر اگر بات کریں وی چینٹ کی پروڈکٹ کی تو اسے سب سے زیادہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے ایشین کنٹریز میں ایس فور پیمنٹ میتھڈ کے دور پہ لیکن پھر بھی اس کی سپیڈ کم ہونے کی بجائے سے اس کی بلوک چین کی بھی سپیڈ جو ہے وہ اتنی بکواس ہے کہ اسے یہاں پر رد کر دیا گیا اور ان کے مارکٹ میں گننے کے چانسز بڑھ گئے سو گائز یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 10 ٹوکن اب ٹوٹلی مارکٹ میں فلاب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی کیونکہ سما بن رہا ہے مارکٹ کے پمپ اینڈ ڈمپ کا تو ابھی آپ کو ویٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی دوست ایسا جو اسے اوریڈی بائی کر چکا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب انہیں یہاں سے ایکزٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو ایسا بگنر مارکٹ میں ان ہونا چاہتے ہیں ان ٹوکن میں سو بگنر سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان ٹوکن سے دور رہیں اوریڈی جو ایکسپیرینس انہیں بائی کر چکے ہیں انہیں یہاں پر دیفینیٹلی کرپٹو اولڈ پولیسی کے تحت انہیں ہولڈ کرنا چاہیے آئی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ